بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے یہ بیان پیر کے روز سامنے آیا ہے ایک روز قبل گروپ سیون کے وزارہ خارجہ کے اجلاس کے بعد جاری کرتا بیان میں کہا گیا تھا کہ مشرقہ وزارہ کی فریقین کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں گروپ سیون کا یہ اجلاس اٹلی کی زیر سے دارت ہوا تھا جس میں مشرقہ وزارہ کی تازہ ترین ثورتحال کا جانس آلی آ گیا امریکی صدر جو بائیڈن نے وضع میں جاری جاریت پر اسرائیلی وزریعظم پر برس پڑے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزریعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فون گفتگو میں شدید تلخ کلاہ میں ہوئی جو بائیڈن نے اپنی گفتگو میں نیتن یاہو کو کہا کہ مجھ سے جھوٹ مت بولو انہوں نے پلسطینی یرغمانی کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے فوری قدامات پر زور دیا جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ بیروت اور تہران میں قتل کی وارداتوں نے حلاکہ رکھ دیا ہے معلوم نہیں کہ اب ایران جوابی حملے سے گریز کرتا ہے یا نہیں میری بے قدری مت کرو حماس اور حزباللہ رہنماؤں کو تمہارے دورہ امریکہ کے فوری بعد نشانہ بنایا گیا ہے یورپی ملکوں میں اسرائیل کے بائیڈن کے مطالبوں میں تیزی آگئی غضہ کے خلاف زہنی حکومت کے مظالم کی مضمت میں پلسطینی حامیوں نے یورپ کے بعض ملکوں کی سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا پلسطینی حامی سنگلوں مظاہرین نے پیرس میں احتجاج کر کے غضہ کے خلاف جاری جنگ کا پوری ہرڈ ڈھونڈ نکالنے اور علمپک کھیلوں میں اسرائیل کے بائیڈ کا مطالبہ کیا مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پرچم اور پلے کارٹیں جن پر لکھا ہوا تھا جارہا اسرائیل کا بائیڈ کارٹ کرو پلسطین کو نجات دو اور نسل کشی کو بند کرو بہت سے مظاہرین نے پیرس علمپک کے کھیلوں میں اسرائیلی پرچم لہرانے پر بھی اپنے غوم و غلصے کا اظہار کیا اسرائیل کا ایران کے خلاف پیش کی حملے کے امکانات پر غور اسرائیلی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع آرمی چیف اور موساد کے سربراہ اور انٹیلیجن سروس کے سربراہ نے آلہ سطح کے اجلاس میں ایران کے خلاف پیش کی حملے کے آپشن پر تو بادلہ خیال کیا لبنان سے اسرائیل پر میزائل حملے خطرے کے سارن بجھا دیئے گئے اسرائیلی فوج کے ایک آلہ اہدہ دار کا کہنا ہے کہ لبنان سے شمالی اسرائیل پر مزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا بینل قوامی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اہدہ دار نے بتایا کہ اسرائیل پر لبنان سے مزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں البتہ کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اسرائیلی فوج کے مطابق ان حملوں کے بارے میں ہزباللہ کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا جبکہ اسرائیل کے شمالی حصوں میں سارن بجا دیئے گئے دوسری جانب امریکی صدر جو بارڈن نے ایران کے اسرائیل سے بدلے کی دھمکی سے پیچھے ہٹنے کی امید بھی ظاہر کر دی مشرق وستہ کی کشیدہ صورتحال پر امریکی صدر جو بارڈن اردن کے فرماروہ شاہ عبداللہ سے آج بات کریں گے وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے مشرق وستہ کی صورتحال پر باتچیت کے لیے نیچنل سچویشن روم کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا امریکی صدر پر امید ہے کہ اسرائیل پر جوابی حملے کے سلسلے میں ایران دھمکی کے باوجود پیچھے ہٹ جائے گا امریکی میڈیا کے مطابق صحافیوں نے امریکی صدر سے سوال کیا کہ کیا ایران اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے اعلان سے پیچھے ہٹ سکتا ہے جو بارڈن نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں جانتا لیکن مجھے امید ہے اسرائیلی وزریعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہماری ریڈ لائنز بہت واضح ہیں ہم ایک کے بدلے دو حملوں سے جواب دیں گے چاہے دنیا میں کسی بھی جگہ ہو عالمی خبر ساہدارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزریعظم نے کابینہ کے ہفتہ وار اجلا سے خطاب میں کہا ایران برائی کا محور ہے اور ہم اس کے خلاف ایک سر جہتی جنگ لڑ رہے ہیں اسمائل حانیہ کے قتل پر ایران یا حضباللہ کی جانت سے جوابی کارروائی کے حوالے سے اسرائیلی وزریعظم نے کہا کہ ہم کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں کسی بھی جارہانہ کارروائی پر دشمن کو بھاری کی مچکانا ہوگی سعودی عرب کی اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت بھی شیدگی کے بعد سعودی عرب نے بھی اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی فوری ہدایت کر دی غیر ملکی خبر ساہدارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی قدارت خارجہ نے لبنان میں موجودہ اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر وہاں سے نکل جائیں مزارت نے کہا ہے کہ لبنان میں مملکت کا سفارت خانہ ملک کے جنوبی علاقے میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں بھارتی نجومی کی تیسری جنگ عظیم شروع ہونے کی پیش گوئی بھارتی نجومی کوشل کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو سکتا ہے غیر ملکی خبر ساہدارے کی رپورٹ کے مطابق کوشل کمار نے اپنے حالیہ پیش گوئی میں دعویٰ کیا ہے کہ جو غرافی سیاسی واقعات مجموعی طور پر تباہ کن تنازع کو جنم دے سکتے ہیں اس کے نتیجے میں چار یا پانچ آگست سے تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو سکتا ہے اس سے قبل بھارتی نجومی نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ تیسری عالمی جنگ اٹھارہ جون دوہزار چوبیس کو شروع ہوگی اس دوران کو چسیاتسی طاقتور شخصیات کے شدید بیمار ہونے کا بھی امکان ہے یا وہ استیفہ بھی دے سکتے ہیں بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد مصطفی جلاوطن کر دیا گیا بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے ملک میں جاری پرتشدد مظاہروں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سینکنوں ہلاکتوں کے بعد اپنے احدے سے استیفہ دے دیا غیر ملکی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق حسینہ واجد کو پوجی ہیلیکاپٹر پر بھٹا کر بھارت جلاوطن کر دیا گیا آباد ازاں انہیں فن لینڈ بھیج دیا گیا حسینہ واجد کو استیفہ کے لیے پوج نے پنتالیس منٹ کا ارٹی میٹم دیا تھا جس کے بعد تھاکہ میں ہزاروں افراد حسینہ واجد کی رہائشگاہ میں داخل ہو گئے بنگلہ دیشی عوام نے استیفہ کے بعد سڑکوں پر نکل کر جشن منایا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے بنگلہ دیشی آرمی چیف کا عبوری حکومت بنانے کا اعلان شیخ حسینہ واجد کے مزارت عظمہ کے احدے سے مستعفی ہونے کے بعد بنگلہ دیشی آرمی چیف نے اہم اعلان کر دیا بنگلہ دیشی آرمی چیف وکارل زمان نے قوم سے خطاب کے دوران ملک نے عبوری حکومت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عوام پر امن رہیں اور فوج پر بھروسہ رکھیں صورتحال کو بہتر کر رہے ہیں بنگلہ دیشی آرمی چیف نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہو چکی ہے صدر سے عبوری حکومت کے قیام پر بات ہوگی ملک میں کرفیو یا کسی ہنگامی صورتحال کی ضرورت نہیں شیخ حسینہ واجد کی بھارت کے اہم حکومتی رہنماؤں سے ملاقات متوقع سابق بنگلہ دیشی اعلان شیخ حسینہ واجد کی بھارت کے اہم حکومتی رہنماؤں سے ملاقات متوقع ہے بھارتی ٹیلی ویجن کی رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ واجد پوجی ہیلیکپٹر کے ذریعے بھارتی شہر اگر تلا پہنچی بات اہم وہ بھارتی در الحکومت دہلی کی جانب روانہ ہو گئی بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیشی فوج کے قریبی ذرائع کا بتانا ہے کہ شیخ حسینہ لندن روانہ ہوں گی بھارتی ٹیلی ویجن کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی ایجنسیاں شیخ حسینہ کے تیارے کی مونیٹرنگ کر رہی ہیں دوسری جانب بنگلہ دیش کے مقامی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ عصد الزمان خان کمال نے کہا ہے کہ یہ حسینہ نے استیفہ دے دیا ہے فوج عارضی طور پر ملک کا کنٹرول سنبھالے گی جاپان میں گرمی کا ایک سو چھبیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ایشیا ملک جاپان میں بھی قیامت خیز گرمی پڑ رہی ہے اور وہاں ایک سو چھبیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا جولائے کو گرم ترین مہینہ قرار دے دیا گیا موسمیاتی تبدیلی سے دنیا کے اتمام ممالک جذوی یا مکمل طور پر متاثر ہو رہے ہیں اور دنیا کی بڑی آبادی شدید گرمی غیر متوقع بارشوں اس علاق کی صورتحال کے نتائج بھوکت رہی ہیں جاپان میں بھی گرمی کا ایک سو چھبیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اور گزشتہ ماہ جولائے کو گرم ترین مہینہ قرار دے دیا گیا ایلون مسک کی کمپنی نے دوسرے انسان کے دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کر دی اس بات کی تصدیق ایلون مسک کی جانت سے کی گئی خیار ہے کہ اس کمپیوٹر چپ کا مقصد مزور مریضوں کو اپنے خیالات سے ڈیجیٹل ڈیوائسز استعمال کرنے کی سہولیات فرہم کرنا ہے یورو لنگ کی جانے سے ابھی اس ڈیوائس کی ازمائش کی جا رہی ہے حالات کابو سے باہر ہو گئے تو وزیراعظم کو ائرپورٹ جانے کا موقع نہیں ملے گا حافظ نیمو رحمان امیرہ جماعتی اسلامی پاکستان حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباشری کو ائرپورٹ جانے کا موقع بھی نہیں ملے گا کراچی میں گیس اور بجلی کے بھاری بل آئی پی پی سے عوام دشمن معاہدوں ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف گورنر ہاؤس سندھ پر جاری دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نیمو رحمان نے کہا کہ حکمرانوں نے ظلم کو انتہاؤں پر پہنچا دیا ملک بر میں غیروں کا عملن قبضہ ہو گیا ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکیں بین القوامی افراد پاکستانی قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں موجودہ بجڑ میں ملازمت پیشہ لوگوں کا گلہ گھونٹا رکھ دیا گیا متوست طبقے کا ملازم ٹیکس جمع کروائے گا یا اپنا گھر چلائے گا چین میں مزید دس دن غیر معمولی گرمی رہنے کا امکان چین کے مشرقی علاقوں میں غیر معمولی گرمی کی لہر جاری ہے غیر ملکی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق جیانگ سو اور زی جیانگ کے سہلی شہروں میں مزید دس دن شدید گرمی رہنے کا امکان ہے چین کے کئی شہروں میں پارہ چاریس ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونے پر بجلی کا استعمال بڑھ گیا چینی حکام نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجلی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے آگ لگنے کے ممکنہ خطرات ہیں بنگلہ دیش میں تمام پاکستانی محفوظ ہیں پاکستانی ہائی کمیشنر کا طلبہ کو اپنے کمروں تک محدود رہنے کا پیغام ڈھاکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ہائی کمیشنر سید احمد معروف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستانی شہریوں کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہے اپنے شہریوں خصوصاً زیر تعلیم طلبہ و طلبہ سے مسلسل رابطے میں ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حلی کے بان موسیقی موسیقی